چلیے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھئے اپنی قوم کو آزاد کی وعی سنا کر کے قوم سے ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں خود ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں جو بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی ڈوبنے کے کغار پہ آگئی کشتی میں بیٹے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کسی کو تو نکالنا پڑے گا تب آپس میں قرآن دازی کرائی گئی اتفاق سے حضرت یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے مجبورن حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر چھلانگ لگانے پڑتی ہے حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں اللہ کی حکم سے ایک مچھلی نگل لیتی ہیں اور حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں جمع کر لیتی ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں تب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں فنا دافت ظلمات حضرت یونس نے اندھیرے میں کئی اندھیریاں تھیں سمندر کی گہرائی کی اندھیری مچھلی کی پیٹ کی اندھیری اور رات کی تاریخی یعنی رات کی اندھیری تین اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں الٹجا کر رہے ہیں فستہ جب نہ نہ لہوں اللہ کہتا ہے ہم نے اسے نجات دی وَنَجَئِنَا هُمِنَا الْغَمْ اور ہم نے اس کو پریشانی سے بچا لیا غم سے نجات دے دیا وَقَدَالِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچایا کرتے ہیں اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں اسی طرح مومنوں کو ہم بچاتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا فَنَادَا فِذْ ظُلُمَاتِ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا مابود نہیں سبحانکہ تو پاک ہے تیری ذات پاک ہے انی کنتو من الظالمین بے شک میں قصور وارو میری غلطی ہے میرے مولا میرے پروردگارگار اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جن سے تُو ناراض ہوتا ہے اے میرے پروردگار تُو مجھے نجات دے اللہ تعالیٰ نے نجات دی فَسْتَ جَبْنَا لَهُوْ وَنَجَّئِنَا هُوْ مِنَ الْغَمْ وَقَدَالِكَ نُنجِلْ مِمِنِينَ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دیں قرآنی میں اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اگر اگر حضرت یونس نے مجھے نہیں پکارا ہوتا تو قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے دیکھ رہے ہیں ایک نبی کے بارے میں فرمائے جائے اگر وہ اللہ کو نہیں پکارتے اللہ سے نجات کا ذریعہ نہیں مانگتے تو حضرت یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے ہمارے پاس بھی مصیبتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں بھی پریشانی آتی ہیں کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کہیں سے اپنی حاجت روائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی کہیں اور سم اپنی مشکل کشائی کراتا ہے اللہ کہتا ہے جن کے سامنے